آلو کی ریسیبی کا نام سنتے ہی جو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتا ہے وہ ہے دمالو کی ریسیبی جو رچ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی جیادہ ٹیسٹی بنتی ہے سپیشلی پنجابی دمالو کافی فلیور فول اور رچ ہوتی ہے تو آج کی اس ریسیبی میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے سمپل وے میں میں نے اس ریسیبی کو دیار کیا ہے اور یہ بہت ہی جیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو پورا ضرور دیکھیں ریسیبی کو اور پسند ہے تو پلیس لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اسے منانے کے لئے ہمیں میڈیم سائز کے آلو چاہیے جسے پیل کرنے کے بعد پانی میں رکھ دیں گے تاکہ وہ کالے نہ پڑے اور یہاں پہ میں کچھے آلو کا استعمال کر رہی ہوں اکثر دمالو کی ریسیبی کے لئے اُبلے ہوئے آلو کا استعمال ہوتا ہے تو اسے پیل کرنے کے بعد ہمیں اسے پوک کرنا ہے تو اس کے لئے آپ چھوڑی کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ٹوٹ پک سے کیجئے یا پھر آپ پھوک سے بھی کر سکتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دوری پہ اس طرح سے اس میں ہم چھیت کر لیں گے چھیت کرنے سے یہ ہوگا کہ جب ہم اسے گریوی میں اٹ کریں گے تو گریوی پوری اندر تھک جائے گی اور اندر سے آلو آپ کو فکے نہیں لگیں گے تو کچھے آلو کا استعمال اگر اس ریسیبی کے لئے آپ کرتے ہیں تو یہ جیادہ ٹیسٹی اور فلیر فول بنتے ہیں اُبلے ہوئے آلو سے تو یہاں پہ اسی طرح سے ہم سب میں پوک کر لیں گے اس کے بعد ایک سوس پین لیا ہے ہمیں نے جس میں دو کپ پانی کو کر لیا ہے پانی میں جیسے ہی بوائلا جائے گا ہم اس میں دو میڈیم سائز کے پیاج کو رفلی چوب کر کے اور دو میڈیم سائز کے ٹماٹر کو اٹ کر دیں گے اب اس میں سوکی لال مرچ اٹ کرنا ہے ہمیں تو یہاں پہ میں نے کشمیری لال مرچ لیا ہے جس سے گریوی کا کلر بہت اچھا آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ کشمیری لال مرچ باورڈر کا استعمال کر سکتے ہیں اسے مسالہ بھونتے سمائے اٹ کیجئے اب ڈالیں گے لگ بھگ ایک چوتھائی کپ کاجو کے دانے سب کچھ ہی طرح سے مکس کر لیجئے اور میڈیم فلم پہ لگ بھگ 3 سے 4 منٹ تک ہم اسے بھائل کرنا ہے ایتے میں آپ دیکھیں گے کہ مرچ بھی سوفٹ ہو جائے گا اور ٹیماتر کا سکن بھی اترنے لگے گا یہ دیکھیں تو اب ہم گیس کا فلم آف کر دیں گے اور تھوڑے سے تھنڈے ہونے کے بعد اس کا ہمیں پیسٹ بنانا ہے پانی کو ڈسکارٹ کر دیجئے لیکن اسے فیکیے گا مت گریوی میں ہم اسی پانی کا استعمال کریں گے کیونکہ یہ کافی فلیور فول ہے تو گیس کا فلم آف کر دیا ہے میں نے اور تھوڑے سے تھنڈے ہونے کے بعد ہم اسے گرینڈنگ جار میں ٹرانسفر کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بانی کو میں نے سیپریٹ کر لیا ہے اب اس کی ہم اچھے سے پیوری بنا لیں گے بلکل سموث ہونی چاہیے تو یہاں پہ مسالہ پیسٹ ہمارا تیار ہے تو اب ہم نیکس پروسس میں ایک پین لیں گے جس میں ایک شدہ ایک کپ تیل گرم کیا ہے میں نے اب ہمیں آلووں کو شیلو فرائی کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو دی فرائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ کچھے آلو ہیں تو انہیں فرائی ہونے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا تو لگ بک چودہ سے پندرہ منٹ کا سمیں لگے گا آپ کو روٹو میڈیم فلیم پہ تو بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے اسے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے بلکل گولڈن براؤن ہونا چاہیے تھوڑے سے پیسنس کی ضرورت ہے یہاں پہ لیکن ان آلووں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو ایک بارہ آپ اسی طرح سے بنا کے دیکھیں گا آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ریسپی تو یہاں پہ دیکھیں آلو اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں تو انہیں ایک بول میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اب سیم پین میں ہم گریوی بنائیں گے جس کے لیے ایک چھوٹی چمل سانف ایک بڑی الائنچی تین ہڑی الائنچی اور ایک لون لے لیا ہے میں نے ساتھ پہ ڈالیں گے دو تیج پتہ سب کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جیسے ہی مسالہ بھون جائے اس کے بعد ہم اٹ کریں گے مسالہ پیسٹ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اور اسے ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اٹ کریں گے ادرک لسون کا پیسٹ ایک چمچ کی بڑاور ہے یہ اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مسالے کے ساتھ ملانے کے بعد اسے ہمیں کور کرنا ہے لگ بگ پانچ منٹ کے لئے لو فلم پہ اتنے میں مسالے میں جو مویسٹر ہے وہ بھی ریڈیوز ہوگا اور ادرک لسون کا جو کچھا فلیور ہے وہ پوری طرح سے کتم ہو جائے گا پانچ منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکا ہے اب باریات یہ سارے سوکھے مسالے ڈالنے کی تو یہاں پہ دو چھوٹی چمچ دھنیا پورڈر ایٹ کیا ہے میں نے آدھر چھوٹی چمچ بھونہ ہوا زیرہ پورڈر ڈالیں گے نمک سواد کے نوسار ڈالیے اب ڈالیں گے اس میں ہلدی پورڈر ایک چھوٹی چھوٹی چمچ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ بلیک پیپر پورڈر ایٹ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی چمچ میں یہاں کرش کر کے ڈال رہی ہوں اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے دو چمچ یہاں پہ ڈالیں گے کسوری میتھی سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور یہاں پہ گیا سکفلے ہمیں لو ٹو میڈیم کی بیچ رکھنا ہے تو یہاں پہ اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب اسے پھر سے کور کریں گے لگ بگ پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اسے چک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کا ٹیکچر کافی سموث ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ چینی اسے کلر تو اچھا آتا ہے یہ گریوی میں پوری طرح سے ڈیزولپنا ہو جائے جیسے چینی گھول جائے اس کے بعد ہم اٹ کریں گے تو ٹیبل سپون دہی بہت زیادہ دہی اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سامیں کریمی ٹیکچر چاہیے گریوی میں اس کے لیے صرف تو چمچ کافی ہے گیس کا فلم لوگ کر دیجئے یا پھر آف کر کسے اچھی طرح سے ملائیے تاکہ دہی پھٹے نہ آپ دیکھیں گے کہ مسالے کا ٹیکچر بلکل سموتھ ہو جائے گا اگر تاہی اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ مل جاتا ہے تو تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اور مسالے کا ٹیکچر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب باری آتی اسے پانی اٹ کرنے کی تو یہاں پہ ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے تو میزر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک کپ پانی اٹ کر دیں گے گریوی کافی لٹ پٹی سے بنتی ہے تو مکس کر لیتے ہیں اور اس میں بوائل آنے کا انتظار کریں گے تو اچھی طرح سے ملا لیا ہے میں نے اسے گریوی میں جیسے ہی بوائل آ جائے ہم اس میں آلو ایٹ کر دیں گے جسے ہم نے شیلو فرائے کر کے رکھا تھا اور اسے ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پہ گیس کا فلم بلکل لو کر دینا ہے ہمیں اور لو فلم پہ ہمیں آلو کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ پوری طرح سے سوفٹا ہو جائے تو کور کر دیتے ہیں اسے اور لگ بگ دس سے بارہ منٹ لگے گا اسے پکنے میں اتنے میں آپ دیکھیں گے کہ گریوی بلکل تک ہو چکی ہے اور اس نے آئل کو سیپریٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں لگ بگ دس منٹ کے بعد میں نے کور اٹھایا ہے اور پانچ منٹ کے بعد آپ ایک بار چلا لیجئے پھر سے کور کیجئے پانچ منٹ کے لیے اس طرح سے آپ آلووں کو پوری طرح سے سوفٹ کر لیجئے آلو جیسے ہی سوفٹ ہو جاتا ہے ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چوٹی چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور ایک باری سے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ریسپی ہماری بلکل تیہارے سرو کرنے کے لیے لیکن اس کے پہلے ہم اسے دو منٹ کے لیے کور کریں گے تاکہ گرم مسالے کا فلیور اچھی طرح سے اس میں آ جائے دو منٹ کے بعد گیس کا فلیم آف کر دیا ہے میں نے اور اب اسے ہم گرما گرم سرو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ سبجی کا کلر دیکھ سکتے کتنا اچھا آیا ہے اور یہ دیکھیں مسالے کا ٹیکشور اس کے گریوی اتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور کچھے آلو کو استعمال کرنے سے اس کے اندر پوری طرح سے گریوی کا فلیور جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو اس ریسپی کو بلکل اسی طرح سے ضرور ٹرائنگ کیجئے گا امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی تو پلیز لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اس ریسپی کا انگیرینس لسٹ آپ کو ڈسکرپسن وق سے مل جائے گا وہاں سے چیک کر سکتے ہیں میری نیکس ریسپی تک کے لیے سٹے ہیلتی سٹے بلیسٹ اور تھانکیو فور وچنگ